سوچتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں اکسر ہو بھئے سب لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں اس میں پرابلم کیا ہے اب کوئی آدمی شبہ میراج منا رہا ہے میراج اس تاریخ کے ہوئی یہ فائنل ہی نہیں ہے ہم نے اپنی طرف سے ایک ڈیٹ مطین کر لیا کہ چلو یہ ڈیٹ جو ہے اس میں آف سو سنگو میراج ہوئی تھی ٹھیک ہے آف سو سلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی شبہ میراج نہیں منایا صحابہ نہیں نہیں منایا ہم منا رہے ہیں اس میں ہم شبہ میراج کے واقعات لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھا رہے ہیں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اس میں پوری رات گزر جا رہی ہے اس میں پرابلم کیا ہے اس میں برائی کیا ہے اچھا ہی کر رہے ہیں نا میراج کا پورا واقعہ لوگ خطبوں میں بیان کرتے ہیں ہم اس رات کو بیان کرتے ہیں اور اس رات کا نام شبہ میراج علاق دیتے ہیں اس میں برائی کیا ہے برائی یہی ہے کہ نبی نے ایسا نہیں کیا صحابہ نے ایسا نہیں کیا نبی نے ایسا کرنے کے لئے نہیں کہا اس کا مطلب یہ ہوتا معلوم جو آدمی ایسا کرتا ہے ایڈوانس کام جو اس کو بولتے ہیں نا تو وہ نوز بللہ میں زالک ایک اور بڑے گناہ کا مرتقب ہوتا ہے کونسا گناہ وہ گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ نبی نے یہ نہیں کیا یا نبی نے ایسا کرنے کے لئے نہیں کہا مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے اس کو بھی کرنے سے سواب ملتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کو اس نیکی کا پتا نہیں تھا میرے کو پتا کتنا بڑا گناہ ہو گیا یہ نبی نے جس کام کو کرنے کے لیے نہیں کہا نبی نے نہیں کیا اس کا مطلب وہ چیز ضروری نہیں تھی اس لئے نبی نے نہیں بتلایا میں نے پہلے حدیث بیان کر دی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہر وہ کام جو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا وہ بھی میں نے بتلا دیا ہے ہر وہ کام جو تمہیں جہنم سے بچائے گا وہ بھی میں نے بتلا دیا ہے اور نبی نے جب یہ شبہ محراج نہیں بتایا شبہ برات نہیں بتایا رجب کے کونڈے نہیں بتائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ چیز غلط ہے اور اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا نبی کو نہیں معلوم تھا میرے کو معلوم ہے میں اس لئے کر رہا ہوں یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے کتنی غلط ہو رہی ہے اسی لئے میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہوں گا ایک مثال کے ذریعے سے آج جو لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز میں پرابلم کیا ہے وہ چیز میں پرابلم کیا ہے اب آزان ہوتی ہے نا آزان لاشت میں کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے نا لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے لاشت میں آزان میں ہے نا لا الہ الا اللہ لاشت میں اب اگر میں کل سے آزان کہوں اس میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا جملہ مکمل کر دوں رائٹ ہوگا یا رہنگ ہوگا کئی کو رہنگ ہوگا بھئی جملہ دورہ تمہیں مکمل کر دیا کیوں برا ہوگا اچھا ہی ہوگا آج لوگ یہی تو بولتے ہیں ارے اس میں پرابلم کیا ہے بھائی انہوں تصویر پڑھ رہے تھے نا اوہ انہوں رات جاک کر کے اللہ کی عبادت یہ کیے نا اس میں برائی کیا ہے یہی برائی ہے کہ نبی نے جتنا کہا ہے مدتہ ہی کرنا ہے نبی نے جیسا کہا ویسے ہی کرنا ہے اس میں کوئی ایڈوانس کام نہیں کرنا اب چھیک آئے تو کیا پہنا چاہیے الحمدللہ اب کل سے میں کروں مجھے چھیک آئے والوں الحمدللہ رب العالمین رائٹ ہوگا یا رانگ ہوگا بالکل غلط ہوگا کیونکہ نبی نے صرف کہا الحمدللہ کہنے کے لئے اور میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں غلط ہے تو جو چیز نبی نے جس طریقے سے جتنی بتلائی ہے اتنا ہی کرنا ہے اور جیسے بتلائی ہے ویسے ہی کرنا ہے اور اگر اس کے برخلاف ہم کرتے ہیں وہی چیز بھی دات ہے